میں بڑی عزت اور احترام کے سا خدام کے خادم بھائی عادل کو دعوت دیتی ہوں جی بردر عادل ویلکم گوڈ بلیس شون بھائی مائی سسٹر مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو اور خدام پر شکر گزار ہوں کہ ایک دفعہ پھر اس نے موقع دیا کہ ہم سب مل کے سیکھیں تو میں نے حوالہ یہاں پر لکھا ہے دوسرا تموتیس چوتھا باب اور اس کی پہلی آٹھ آیات جس نے بھی نکالا ہے پلیز وہ اس کو ضرور ریڈ کریں دوسرا تموتیس کا چار باب اور اس کی پہلی آٹھ لیا خداون کے کلام میں یہ لکھا ہوا ہے خداون مسیح یسو کو جو زندوں اور مرتوں کی عدالت کرے گا گواہ کر کے اور اس کے سخور اور باہتشاہی کو یاد دلا کر میں تجھے تحقیق کرتا ہوں کہ تُو کلام کی مناتی کر وقت اور بے وقت مستحد رہنے ہر طرح کے تحمل اور تعلیم کے ساتھ سمجھا دیں اور ملامت اور نصیت کر کیونکہ ایسا وقت آئے گا کہ لوگ صحیح تعلیم کی برداشت نہ کریں گے بلکہ کانوں کی کچھلی کے باعث اپنی اپنی خواہشوں کے موافق بہت سے استاد بنا لیں گے اور اپنے کانوں کو حق کی طرف سے پھیر کر کہانیوں پر متوجہ ہوں گے مگر تُو سب باتوں میں خوشیار رہے دکھ اٹھا بشارت کا کام انچام دے اپنی خدمت کو پورا کر کیونکہ میں اب قربان ہو رہا ہوں اور میرے کچھ کا وقت آ پہنچا ہے میں اچھی کشتیں لڑ چکا میں نے دھوڑ کو ختم کر لیا میں نے ایمان کو محفوظ رکھا آئندہ کے لیے میرے واسطے راست بازی کا وہ تاج رکھا ہے جو عدل منصف یعنی خدا من مجھے اس دن دے گا اور صرف مجھے ہی نہیں بلکہ ان سب کو بھی جو اس کے سہور کے آرزو مند ہوں خدا ان کے پاک نام پڑے سنے چانے پر خدا کی برکت ہو آمین 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 تینکیو بہر مچ تینکیو بہر مچ سیسٹر جی پر بلیسٹ ریڈنگ اور تینکیو بہر مچ پر اپنے بڑی اچھی ورشپ کی اور میں معذرت کھا بھی ہوں کہ آج میں تھوڑا سا لیٹ بھی ہو گیا لیکن ایک بہت ہی اہم میں سمجھتا ہوں کہ ایک موضوع جو کہ ہم نے آج مل کے سیکھنا ہے اور یہ پالو سسول کی وہ بات ہے جو کہ وہ اپنے شاگیرد تموتیس سے کہتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے دوسرے تموتیس کی چوتھے باپ کی چھٹی آیت میں کہ میں اب قربان ہو رہا ہوں میرے کوجھ کا وقت آ پہنچا ہے میں اچھی کشتی لڑ چکا میں نے دوڑ کو ختم کر دیا ہے میں نے ایمان کو محفوظ رکھا یہ آیت ہے جس پہ آج میں مل کے سیکھیں گے گو کہ یہ آیت بہت دفعہ میں نے فیونرل کے اوپر جب پادی صاحب سرمن کرتے ہیں پیغام دیتے ہیں تو یہ میں نے سنی ہے بہت سارے قبرستان کے اندر بہت سارے کتبوں پر لکھی ہوئی ہے جو کہ لگتی ہے پلیٹ رہے جو بھی کبر کے اوپر لگتی ہے ماں بھی یہ دکھی ہوتی ہے آیت آپ نے بھی یقین ان اس بات کو نوٹ کیا ہوگا اور اسی طرح گمزدہ خاندان کی تسلی کے لیے یہ آیت اکثر پڑی جاتی ہے یہ حوالہ اکثر پڑا جاتا ہے کہ میں اچھی کشتی لڑ چکا میں نے دوڑ کو ختم کر لیا میں نے ایمان کو محفوظ رکھا اور آئندہ کے لیے میرے واسطے راست پازی کا وہ تاج رکھا ہوا ہے جو آدل منصف یعنی خداوند مجھے اس دن دے گا اور صرف مجھے ہی نہیں بلکہ ان سب کو بھی جو اس کے ظہور کے عرض مند ہوں جو میرے پیارے بہنوں اور بھائیو اکرام خداوند کا پاکرام تو بولتا ہے اور ایک ہی ورس کے اندر بہت کچھ ہمیں سکھاتا ہے لیکن آج ہم بلکل بھی ایسا نہیں ہیں کہ ہم کوئی سی فیونرل میں بھی نہیں ہیں ہم اور کوئی گمزدہ خاندان کے لیے بھی یہ نہیں ہے بلکہ یہ ہم سب کے لیے ہے اور یہ چیلنج ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپالو سسول کا ہم سب کے لیے چیلنج ہے because he was a good model بلکہ میں کہوں گا کہ very good model for all of us اور اس نے جاتے جاتے یہ بلکل اس کے آخری آخری وقت کی یہ تحریر ہے اس کو پتا تھا he's going to be persecuted وہ قتل ہونے جا رہا تھا اور اس سے پہلے اس نے یہ 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 چپٹر لکھا یہ بات لکھی اس نے تیار تھا he was ready to go اور اس نے اقرار کیا اپنے ان سارے کاموں کو وہ review کرتا ہے ہمیں review کرتا وہ نظر آتا ہے وہ کہہ رہا ہے کیونکہ اب میں قربان ہو رہا ہوں تو میرے کوچ کا وقت آ پہنچا ہے and یہ ہی ہمارے لیے ایک سبق کی بات ہے اس سے سیکھنے کی بات ہے یہ ہی سیکھنے کی بات ہے ہمارے لیے بائبل میں بہت سارے جتے بھی قدسین ہیں بائبل کے اندر وہ ہمارے لیے موڈل ہیں سب موڈل ہیں ہم ان سے سیکھتے ہیں جیسے باب ابراہم ہے وہ ایمانداروں کا باپ ہے ہم اس سے سیکھتے ہیں ایمان رکھنا ہم اس سے سیکھتے ہیں ایمان لانا ہم اس سے سیکھتے ہیں مردی خدا بندہ دعوت جو کہ خدا بند کے دل کے موافق اس سے ہم سیکھتے ہیں کہ گناہ کر کے کیسے واپس آنا ہے ہمیں کیونکہ بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے زندگیاں ایسی بھی ہیں جو کہ ایک دفعہ گناہ کر لیتے ہیں پھر وہ واپس نہیں آ سکتی ہیں ان کو اتنا پچتاوہ ہوتا ہے اتنا ڈگریٹ ہوتا ہے کہ کہ they cannot come back لیکن دعوت کی زندگی سے ہم یہ سیکھتے ہیں 51 ضبور 51 دیکھیں کیسے واپس آتا ہے وہ کیسے اقرار کرتا ہے وہ اپنے گناہوں کا بھی اقرار کرتا ہے اور پھر وہ واپس بھی آتا ہے اور اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں اگر واپس نہیں آنگا تو پھر میری ہڈیاں جنب وہ ایسے ٹوٹی ہی رہیں گی بہارل ہی نہیں ہوگی اس کو پتا ہے اور اس سے ہم یہ بات سیکھتے ہیں because he was a good model for us یوسف سے ہم دیکھتے ہیں بچپن سے اور پھر بڑے ہونے تک خدا مند کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور خدا مند اس کو honor کرتا رہا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ فیڈاون کا right hand تھا وہ اور میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں ہم پاول کی زندگی سے بھی سیکھتے ہیں بائبل کے ہر ایک character سے ہم کچھ نہ کچھ ضرور سیکھتے ہیں اور آج ہم اسی کی زندگی سے سیکھ رہے ہیں جو کہ اعلان کر رہا ہے اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ میں اچھی کشتی لڑ چکا میں نے دوڑ کو ختم کر دیا میں نے ایمان کو محفوظ رکھا جی میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں اور کا جو سفر تھا وہ ایمان کا سفر تھا دمشق کے راستے میں اس کا ایمان قائم ہوا اور پھر بڑا اور پھر اس نے اس کو کم نہیں ہونے دیا آخر تک یہی بات وہ یہاں پہ بتاتا ہے کہ اس نے اپنے ایمان کو محفوظ رکھا جو ڈیویلپ ہوا ہوا ایمان ہے اس نے اس کو ادھر ادھر ہونے نہیں دیا ڈاماڈور نہیں ہونے دیا اور اس نے اس کو قائم رکھا اور یہی بات ہم اس سے سیکھتے ہیں کہ ہمارا ایمان بھی ایسا ہی ہونا چاہیے ایک دفعہ قائم ہو گیا ہے تو پھر پیچھے نہیں بلکہ آگے بلکہ روز بر روز مضبوط ہونا چاہیے ہوتا چلا جانا چاہیے کم نہیں ہونا چاہیے اور یہ کوئی یہ یہ کوئی پہلی بات نہیں ہے پہلی دفعہ نہیں ہے کہ پرسیکیوٹ ہو رہا ہے جو بھی تموتیس دوسرے تموتیس کے چوتھے بابی میں جو بات کر رہا ہے کہ میرے کوچھ کا وقت آ پہنچا ہے کیونکہ میں اب قربان ہو رہا ہوں اس سے پہلے بھی بہت دفعہ وہ پرسیکیوٹ ہوا وہ ذکر اس کا ذکر کرتا ہے وہ اور وہ بڑے فخر سے کرتا ہے دوسرے کرم تھی کیونکہ گیرمہ باب کی تئیسویں آیت میں وہ قید میں کوڑے کھانے میں کہتا ہے میں حد سے زیادہ بارہاں موت کے خطروں میں رہا لیکن تب وہ اتنا شور نہیں تھا جتنا وہ اس دفعہ شور ہے بتا رہا ہے وہ پانچ بار ایک کم چالیس کوڑے یعنی کہ ون نائنٹی فائیو اس کو لیشز جو تھے نا اس نے کھائے دیکھیں مرا نہیں ایک بار سنسار کیا گیا وہ سٹونڈ ہوا ہو اور ہوتا کہ سٹونڈ والے جو اس دبانے کے جو سٹوننگ ہوتی تھی وہ ڈھیر لگا دیا کرتے تھے اتنے پتھر مارتے تھے جس کو بھی انہیں مارنے ہوتے تھے تو اتنے پتھر مارتے تھے اس کے نیچے دب جاتا تھا پتھروں کے اور اس کو وہ یہ سمجھ کے چھوڑ دیتے تھے کہ اب یہ مر گیا اب یہ اس نے نہیں اٹھنا وہ میک شور کرتے تھے کہ وہ پتھروں کے نیچے وہ برکل دب جائے تین مرتبہ وہ جہاز ٹوٹنے کی بلا میں پھڑا رہا ایک رات دن سمندر کے میں کٹا بارہا سفر میں دریاؤں کے خطرے میں ڈاکوں کے خطرے میں ڈاکوں کے خطرے میں ڈاکوں بھی جب میں نے تو سنائی ہے اور دیکھا بھی ہے میں نے لیکن مجھے تجربہ نہیں ہوا لیکن جن کو بھی تجربات ہیں وہ ان کو تجربے ہیں اس بات کے کہ وہ بلکل ایسے ہی دہشتناک ایونٹ ہوتا ہے جس میں کہ ان کو ایسے ہی لگتا ہے کہ ڈاکوں ہمیں مار ہی دیں گے لیکن پارہ سفر اس میں بھی یہ راک نہیں ہوا قوم سے خطروں میں غیر قوم کے لوگوں کی خطروں میں راہ وہ اور شہر کے خطروں میں بیابان کے خطروں میں سمندر کے خطروں میں جھوٹے بھائیوں کی ان کے خطروں میں بھوک اور پیاس و مصیبت رفاہ کا کشی میں سر دی اور ننگے پن کی حالت میں رہا لیکن مرا نہیں نیئرلی ڈائیٹ تھا مرا نہیں وہ لیکن یہاں پہ وہ بلکل اپ شور ہو گیا ہے کہ then he is going to die بچا رہا ہے اپنے آپ کو ریویو کرتا ہے وہ and he is very satisfied یہاں پہ میں اس کو بہتا satisfied دیکھ رہے ہیں کہ وہ کہتا ہے میرے کچھ کھا وقتہ پہنچا ہے میں اچھی کشتی لڑ چکا ہوں یہ بات کہ میں اچھی کشتی لڑ چکا ہوں یہ ہمیں یہ بات بتاتی ہے کہ he was quite happy whatever he has done خدا کے لیے وہ satisfied لگ رہا ہے اس سے متمیین ہے وہ جو کام اسے دیا گیا تھا وہ اس نے پوری طرح سے نبھایا کیونکہ اس کو کہا گیا تھا کہ اب اٹھ کے تو شہر کو جا دمشق کے راستے میں جب اس کے ملاقات ہوتی ہے یسو سے تو اس کو کہا گیا تھا کہ تو اب اٹھ کے شہر میں جا اور تجھے جو کرنا ہوگا وہ تجھ سے کہا جائے گا پھر اس نے وہی کیا اس نے وہی کیا بڑے ایمان کے ساتھ بڑی وفاداری کے ساتھ اس نے وہی کیا جو کہ اس کو کرنا تھا کہا جاتا ہے کہ پندرہ سے بیس کلیسی آئیں اس نے قائم کی جن میں سے آپ دیکھتے ہیں خط بھی ہیں جتنے لکھے ہوئے ہیں وہ اس نے اپنی کلیسیوں کو لکھے ہیں شاگرد تھے اس کے اس نے بہت سارے لوگوں کی زندگیوں کو بدلا دروگہ کو دیکھیا بادشاہوں کو دیکھیا بہت سارے لوگوں کی زندگیوں کو اس نے بدلا یہ اس کو کام دیا گیا تھا کرنے کے لیے خدا مند کے ایک نام کو سنانے کے وسیلے سے اس سچائی کو بیان کرنے کے وسیلے سے اور پھر اپنی رفاقت کے وسیلے سے بہت ساری زندگیوں کو اس نے بدلا یہ وہ کام تھا جو اسے دیا گیا تھا اس کے شاگر سلاس سرموتیس برنباس بہت سارے جن کے نام نہیں لکھی ہوئے اور پھر کلام کو ایکسپلین کرنے کا اس کو سمجھ کے اس کو بیان کرنے کا اور تب سے لے کے آج تک اور آنے والے وقت میں بھی جب تک یہ دنیا ہے لوگوں کی زندگیاں اس کلام کے وسیلے سے جو جتنا بھی اس کا کام اس کے اندر بائبل کے اندر پایا جاتا ہے وہ تبدیل ہوتی رہیں گی تبدیل ہوتی رہیں گی ہم قوائیاں سنتے ہیں آپ بھی سنتے ہیں تیسٹیمنیس بہت ساری ہیں خاص طور پر بک آف رومنز وہ جو لوگ ڈھونڈتے ہیں کہ وہ ان کو سیلویشن کیسے ملے گی وہ ان کی زندگیاں رومیو کی کتاب پڑھنے سے بدلتی ہیں اور اس طرح اور بہت سار جی میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں جب اس کی زندگی بدلی تو اس نے اپنی زندگی کو ڈیووٹ کر دیا مشن بنایا مقصد بنایا اور پھر صرف بنایا ہی نہیں اس کو پورا بھی کیا اور یہاں پر وہ جو بات کر رہا ہے یہاں پر وہ جو کہتا ہے نا میں اچھی کشتی لڑ چکا یہاں پہ ہم اس کے مقصد کو پورا ہوتا ہوا وہ خود اسحس کرتا ہے اپنے آپ کو اور پورا ہوتا وہ دیکھتا ہے اس کا مشن تھا جی میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں اس کا استاد یسو تھا وہ جو کہ اس کا موڈل تھا کیونکہ وہ کہتا ہے کہ یسو جیسے بنتے جاؤ وہ بہت سارے خطوں میں یہ بھی لکھتا ہے کہ یسو جیسے بنتے جاؤ اس کا بھی مشن تھا اور پالوس سسور نے بلکل اسی کو فالو کیا یسو کو فالو کیا اور ہم یہی بات ہم سریب کے اوپر جب خدا مجیس مسیح سریب پر تھے تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا تمام ہوا چھٹا کلمہ جب ہم دیکھتے ہیں وہ انہوں نے بڑی آواز چلا کے نعرہ ہمارے پالی صاحب کہتے ہیں یہ نعرہ ہے یہ ایسی برام سے نہیں انہوں نے یہ بات کی بلکہ نعرہ تھا کہ تمام ہوا یعنی کہ میرا مشن پورا ہوا وہ کام جو ملا تھا وہ پورا ہوا یہ ایک خدا مجیس مسیح نیکہ بھی جو مشن تھا سریب کے اوپر جب انہوں نے کہا کہ تمام ہوا تو ان کا بھی مشن پورا ہوتا ہے بنی آدم کی سیلویشن کا کام تمام ہوا ہزاروں سال جس مشن کا انتظار تھا کہ جو آکے اس مشن کو پورا کرے گا وہ کام تمام ہوا اور وہ گناہ جو کہ بھیڑ بکریوں گائے بیلوں کبتروں کے خون وہ اس کو سکتا تھا وہ جو ان کا خون معاف نہیں کر سکتا تھا وہ جسو نے اپنے خون سے پورا کر کے اس کام کو تمام کیا اور سلا کا وہ کام جو کہ باقی عدن کی جدائی سے پیدا ہو گیا تھا وہ کام تمام ہوا سلا کا کام سلا ہو گئی ہماری باپ کے ساتھ سلا ہو گئی میرے پیارے بھینوں اور بھائیوں بیلکل یہی بات ہم یہاں پہ پاڑو سسول میں دیکھتے ہیں کہ وہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ میں دوڑ کو ختم کر لیا میں اچھی کشتی لڑ چکا میں نے دوڑ کو ختم کر لیا وہ وعدہ جو میں نے کیا تھا وہ مشن جو میں نے ایکسیپٹ کیا تھا اس کو میں نے فینش کیا کمپلیٹ کیا جی جی میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں ہماری زندگیاں کیسی ہیں ہمارا کیا مشن ہے ہمیں ہمیں بھی چنا گیا ہے ہمیں بھی چنا گیا ہے اور یہ بات ہمیں ہم دیکھتے ہیں اے خدام جی سنے کہی یہ بات بتائی قدسیونہ کی جیل پندرمہ باپ جب ہم وہاں پر دیکھتے ہیں تو وہاں سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس نے ہمیں چنا ہے اور جب اس نے چنا ہے جبکہ ہماری زندگیاں بھی تبدیل ہوئی ہیں تو ضروری ہے کہ ہم پھر اپنے آپ کو ڈیووٹ بھی کریں اور پھر اپنے ایمان کو محفوظ بھی رکھیں ڈاما ڈولنا ہونے دیں ڈاما ڈولنا ہونے دیں یہ ہمارا بادشاہ جیسو بادشاہ نے یہ بات بتائی اور یہاں پر ہمیں ایک بڑے ڈاکٹر ہے میں ان کو سن رہا تھا میں یوٹیوب کے اوپر مائلز منڈرو نام ہے ان کا ڈاکٹر مائلز منڈرو ہیں بڑے اچھے وہ کناب پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر جو ہم رہ رہے ہیں اس نظام کے اندر رہ رہے ہیں اس نظام کے اندر ہم رہ رہے ہیں جتنے بھی خداوند کے چنے میں لوگ ہیں کیونکہ روحانی طور پر جو ہمیں رہنا چاہیے ہم ہم ہیں ہم کینگڈم کے لوگ ہیں ہم بادشاہی نظام کے لوگ ہیں لیکن ہم رہ جمہوری نظام میں رہے ہیں دیموکرسی میں ہم رہے ہیں جہاں پر کیا ہوتا دیموکرسی میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ اپنے اپنے لیڈر کو چنتے ہیں موٹنگ ہوتی ہیں اور لوگ اپنے لیڈر کو چنتے ہیں لیکن بادشاہی میں کیا ہوتا ہے کہ بادشاہ اپنے وزیروں کو چنتا ہے اپنے لوگوں کو چنتا ہے اور مقرر کرتا ہے and exactly یہی بات یہاں پر خدا مجھ سے بتاتے ہیں جان 1518 کے اندر اور وہ یہ کہتے ہیں وہ کہ we are not belongs to this world جس جمہوری نظام کے ہم نہیں ہیں ہم تو بادشاہی نظام کے لوگ ہیں ہم تو so we are in the wrong world actually ہم جس جہاں پر کہتے ہیں جان 1518 کے اندر کہ اگر تم دنیا کے ہوتے تو دنیا تمہیں عزیز رکھتی لیکن چونکہ تم اس دنیا کے نہیں ہو بلکہ میں نے تمہیں دنیا میں سے چن لیا ہے اس واسطے دنیا تم سے عداوت رکھتی ہے دیموکرسی اس دنیا اس لیے تم فٹ نہیں ہوتے ہیں بہت دفعہ کیونکہ ہم یہاں کے لوگ نہیں ہیں اس لیے تو بہت سارے پرابلمز ہوتے ہیں ہمیں ہمیں نوکریاں نہیں ملتی ہمیں اونچی پوسٹ نہیں ملتی ہے اور ہمیں یہ جمہوری دنیا جوہاں ورد کر دیتی ہے اور ہمیں اور بھی بہت کچھ یہ تکلیفیں دیتی ہیں کیونکہ ہمیں سسٹم کے ہے نہیں ہیں اور ہم اس بات کا ویسے تو قرار کرتے رہتے ہیں روز ہی دوائر بانی پڑتے ہیں اور ہمیں یہ کہتے ہیں کہ تیری بادشاہ ہی آئے اے ہمارے باپ جب ہم لارڈز پر پولتے ہیں تو ہم اس میں کہتے ہیں کہ تیری بادشاہ ہی آئے کیونکہ وہ ہمارا بادشاہ ہیں اور ہم اس کی ہم اس کی بادشاہ ہی کی لوگ ہیں ہم تو جمہوری نظام میں فٹ ہوئی نہیں سکتے اور خدا مند کہتے ہیں کہ تم اس دنیا کے نہیں ہو وہ خود بھی اس دنیا کے نہیں تھے اور وہ کہتے تھے کہ انہوں نے مجھے بھی رد کیا یہ تمہیں بھی رد کریں گے جی میرے پیارے بہنوں بھائیو پاڑوس کو بھی یہ صوبات شاہ نے چن لیا تھا اور یہ کہا تھا کہ جو تم کو کرنا ہوگا وہ تمہیں بتایا جائے گا اور اسے چن لیا تھا کہ وہ بہت سا پھر لائے اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ اس جمہوری دنیا کو چھوڑ رہا ہے تو ہم چھوڑنے پہ یہ نعرہ لگا رہا ہے اپنے مشن کو کمپلیٹ کرنے کا نعرہ بلکل یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ سلیب پر کہا تھا کہ ویسا ہی نعرہ پالوس بھی یہاں پہ لگا رہا ہے کہ میں نے دوڑ کو ختم کر لیا ہے میں نے دوڑ کو ختم کر لیا میں نے اپنے مشن کو کمپلیٹ کر لیا ہے اور مشن اس کا تو جو اس کو ملا جو بہت سارے لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کیا اور کر بھی رہا اس کے ساتھ ساتھ اس کا یہ بھی مشن تھا کہ اپنے ایمان کو بھی محفوظ رکھے اور جتنی بھی تکلیفیں اس کو آئیں جو میں نے پہلے یہاں پر بیان کی کوڑے کھانے کی اور بھوکے رہنے کی اور مار کھانے کی اور سنسار ہونے کی اس کے بروجود بھی اس نے اپنے ایمان کو محفوظ رکھا اور ڈاما ڈول نہیں ہونے دیا بھاگا نہیں اکتایا نہیں ڈرا نہیں حالانکہ ایسی بات نہیں تھی وہ تو بڑا پڑا لکھا فریسیوں کا فریسی تھا اور فریسی تو وہ لوگ ہیں یہودی قوم کے اندر جو بڑے ہی پڑے لکھے اور بڑے ہی پوش ہیں یہ بڑا جوش والا تھا وہ لیکن پھر بھی وہ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں کتے پھاس گیا یہاں رہی تھی آگے میں اہتا جنگا پھلا سا اپنی قوم دیوش بڑا ایک زدار شخص تھا میں تو یہ نہیں اس نے کہا بھلکہ اس نے اپنے ایمان کو جو کس کا قائم ہوا تھا دمشقی رہا تھا وہ اس کے اوپر قائم رہا میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں ہماری حالت یا ہمارا مشن ہمارا مشن بھی کیسا ہے کیا ہمیں یہ مشن دیا گیا ہے کلام کو گانے کا مشن دیا گیا ہے کیا ہم اس کو ٹھیک طریقے سے کر رہے ہیں کلام کو سنانے کا یا کلام کو سمجھنے کا یہ بھی مشن ہے کلام کو سمجھنے کا یہ کلام پاک جو ہمارے ہاتھ میں ہے it is very important book کہ اس کو سمجھا جائے اس کو سمجھانے کا اگر سمجھ گئے ہیں تو پھر سمجھانے کا جیسے کہ پول نے کیا اور اس طرح کے بہت سارے اور بھی مشن کیا ہم اپنے اس مشن کو یا جو ہمیں کہا جاتا ہے کیا ہم اس کو بڑے ایمان کے ساتھ اس کو پورا کر رہے ہیں ہمیں نظر رکھنے کی ضرورت ہے پول نظر کرتا ہے اپنے آپ کے اوپر اپنا موازنہ کرتا ہے اپنے آپ کو اسیس کرتا ہے اور یہ جانتا ہے کہ ہاں ٹھیک کیا ٹھیک ہوا میں نے دوڑ کو ختم کر دیا ہے میں نے کلیسیاں کو جتنا قائم کرنا تھا میں نے کر لیا ہے میں نے جتنا ان کو سپورٹ کرنا تھا بعد میں خطوں کے ذریعے سے میں نے وہ بھی کر دیا ہے میرے پہلے بہنوں اور بھائیوں ہم ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم ہم جس دنیا کے اندر ہیں جس دنیا جو کہ ہمیں سمجھتی نہیں ہے جو کہ ہمیں فٹ نہیں ہونے دیتی ہے بچائے کہ ہم اس کو کوستے رہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کو قائم رکھیں اور جیسے کہ پاڑی رسول نے کہا وہ بلکل ویسا ہی کہ ہم اس تاج کے آرزو مند رہیں جس کا ذکر پاڑی رسول کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ جب وہ جب وہ اچھی کچھ تھی لیڑ چکا تو جو اسے ملا یقیناً ملا میرا ایمان ہے کہ اس کو ملا اور کیونکہ اس کے واسطے رکھا گیا تھا بلکہ ہر ایک کے واسطے جو اس کے ظہور کے آرزو مند ہیں آج ہمیں بھی اسیس کرنے کی ضرورت ہے اپنے آپ کو کہ جب ہم دنیا سے جائیں گے تو کیا ہم ایسا نعرہ لگا سکیں گے کیا ہم تیار ہوں گے یا ہم ایسا تو نہیں کہ بھاگ جائیں گے ہم کہیں گے نہیں نہیں رباس ہم منوں کو سال چھ مینے تھے ہو دے دے منوں ابھی تو میں نے کچھ بھی نہیں کیا ابھی تو میں نے بہت سارا کام کرنا ہے کیا ایسا تو نہیں ہوگا کیا ہم کہہ سکیں گے کہ تمام ہوا وہ مشن جو تُنہیں ہمیں دیا تھا کیا ہم کہہ سکیں گے کہ میں اچھی کشتی لڑ چکا میں نے دوڑ کو ختم کر لیا میں نے ایمان کو محفوظ رکھا کیا ہم یہ کہہ سکیں گے میرے پہرے بہنوں اور بھائیوں بہنوس اور بہت سارے اور لوگ بھی جنہوں نے خدا مند کے لئے اپنی زندگیوں کو وقف کیا ہمارے سامنے ہیں اب بھی ہیں بڑے بڑے لوگوں کی بات تو میں نہیں کرتا ہوں لیکن جو ہمیں ہمارے آس پاس نظر آتی ہیں ایمانجلسٹ ہیں چرچ میں کام کرنے والے لوگ ہیں دوسروں کو انکریش کرنے والے لوگ ہیں دوسروں کے لئے دعائیں کرنے والے لوگ ہیں وہ ہمارے لئے نمونہ ہیں ہمارے آس پاس ہیں ہمیں ضرورت ہے ان جیسا بننے کی جیسے سپاروس نے یسو سے سیکھا کہ کس طرح اپنے مشن پر ڈٹے رہنا ہے جیسے ہم سب بھی ہم سب بھی جو ہمیں آس پاس نظر آتے ہیں جو کہ ویری ڈیڈکیٹڈ ہیں جو کی میٹنگ کو ٹائم سے کھولتے ہیں دوائیں کرتے ہیں ٹائم سے بند کرتے ہیں روزے رکھتے ہیں دوائیں کرتے ہیں ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے ہمارے لئے یہ نمونہ ہے یہ نمونہ ہے اور ان کے بارے میں ان کے بارے میں عبرانیوں کا مصنفی لکھتا ہے گیارمے باپ کی بائیسویں آیت میں ایک اور یہ ہمیں مثال ملتی ہے ہم سارے لوگوں کی جو کہ وہاں پہ ہیں برانیوں کی گیارمے باپ کی بائیسویں آیت میں کہ جنہوں نے اپنے ایمان کو محفوظ رکھا اور وہ یہاں پر کہتا ہے کہ اب اتنی فرصت کہاں کہ جداؤن اور برک اور سمسون اور افتا اور دعود اور سیمل اور نبیوں کا احوال بیان کروں انہوں نے ایمان ہی کے سبب سے سلطنتوں کو مغلوب کیا راست بازی کے کام کیے وعدے کی ہوئی چیزوں کو حاصل کیا شیروں کے مو بند کیا دینیل کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ شیروں کے مو بند کیے آگ کی تیزی کو بجایا ہم دیکھتے ہیں دینیل کے ساتھی آگ کی تیزی کو بجایا تلوار کی دھار سے بچ نکلے کمزوری میں زور آور ہوئے لڑائی میں بہادر بنے غیروں کی فوجوں کو بگا دیا عورتوں نے اپنے مردوں کو زندہ پایا بعض مار کھاتے کھاتے مر گے مگر رہائی منظور نہ کی تاکہ ان کو بہتر قیامت نصیب ہو یہ موڈل یہاں پر ہمیں ملتا ہے دیکھیں یہ ہے موڈل اور اب جبکہ ان سب گواہوں کا بادل یہ ایک دو نہیں ہیں بلکہ بائبل کہتی ہے یہ بادل بادل کی طرح ہے یہ یہ انہوں نے جیسے بادل جب آتے ہیں تو پھر ڈھک لیتے ہیں وہ پوری زمین کو پورے علاقے کو ڈھک لیتے ہیں اسی طرح ان سب لوگوں کے ایمان نے ہم سب کو ڈھکا ہوا ہے کیونکہ یہ ہمارے سامنے ہیں تو کیا ایڈوائز کیا ہے ہمارے لیے عبرانیوں کے بارمے باب کے مطابق کہ آؤ ہم بھی تو آؤ ہم بھی ہر ایک بوجھ جو کہ گناہ کا بوجھ ہے اس کو جو کہ اسانی سے ہم کو جا لیتا ہے دور کر کر اس دوڑ میں سبر سے دوڑے ہیں جو ہمیں درپیش ہے اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے جسو کو تک دے رہیں تاکہ جب ہم اس دنیا سے جائیں جانے لگیں تو کہہ سکیں ہم بھی یہ نعرہ لگا سکیں کہ میں اچھی کشتی لڑ چکا میں نے دوڑ کو ختم کر دیا ہے میں نے ایمان کو محفوظ رکھا ہے میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں ہمارے لیے اس آیت سے اس حوالے سے جو کہ پاڑس سسول نے اپنے لیے کہا ہمارے لیے یہی سبق ہے جو خدا مند نے آج مجھے دیا اور خدا مند نے آپ کو دیا خدا مند کا شکر ہو اس کلام کے لیے آمین 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 خدا مند آپ کو قصص سے برکت دے اپنے جلال کے لیے قصص سے خرچ و رزت مال کریں